محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے نو اگست دوہزار چوبیس یعنی اگست کے ہم نو تاریخ پہ پہنچ چکے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں پولٹیکل ڈائریز اور آج جمعت المبارکہ دن ہے عمران خان صاحب نے جو کل باتیں کی ہیں وہ بلکل کیا پندازہ لگائیں بہت سے لوگوں کی نیندیں آرام ہو گئی ہیں اور وہ بڑے پریشان بڑے شادیانیں بجا رہے تھے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے اور پریشانی کس کو ہی وہ غریدہ فاروقی جیسے لوگوں کو پریشانی ہوئی وہ بڑی بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جائیں کوٹوں میں جائیں ملٹری کوٹوں میں بی بی کیا مطلب ہی آپ کا ملٹری کوٹوں میں کس نے کہا آپ کو ایویڈنس دکھائی جاتی ہے پہلے پڑھ تو لو آتا جاتا کچھ نہیں نہ قانون آتا ہے نہ ایسا ایسے ہی بحثی شروع کر دیتی ہیں بولنا چلیں اس میں میں بھی بات کرتا ہوں بعد میں آپ کے ساتھ تفصیلی آج کے دور بھی آپ یاد رکھئے گا جو پڑھا لے پڑھا لے کے طبقے سے کیا غلطی ہو رہی ہے امران خان کا ساتھ دے نا پاپ کے سامنے جتنے بھی نام نہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہے آلیہ حمزہ ہے سنم ہے اور ان سے کیا غلطی ہوئی ہے صرف ایک ہی غلطی ہے نا کہ خان سا کا ساتھ دیا ہے یہ جرم بھی کیا کوئی جرم ہے کسی کا ساتھ دینا لیکن آپ دیکھ لیں یہ جرم ہی جرم ہے جس جرم کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے موجودہ حکومت کے حوالے سے امران خان صاحب نے جو پیشنگ ہوئی کی ہے چینی کی قیمت میں یوٹیلٹی سٹور کی طرف سے اضافہ امران خان اور بوش عبی بی کے توشہ خانہ کے کیس میں جسمانی نمان میں مزید گیرہ روز کی توسیر میں نے اس میں خط لکھا ہے صدر پاکستان کو وزیراعظم کو اس میں بات کہہ رہا ہوں اور جماعت اسلامی نے کل ساتھ مطالبات ماننے کے لیے نے جو انہیں الٹی میٹم دے دیا ہے اب اڈیال جیل میں امران خان صاحب کی غیر رسمی گفتگو کرتا ہے مجھے مذاکرت کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا جیل سے پیشنگ ہوئی کر رہا ہوں حکومت کے پاس صرف دو مینے کا وقت ہے اور حکومت دلدل میں پھستی جا رہی ہے بے وکوف ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے پاس بہت وقت ہے ان کے پاس وقت خطب ہو رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ منارک میں کوئی جلدی نہیں ہے باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے بیٹھے ہیں وہ سکون سے اس نے کہا جتنا وقت ہے یہاں جتنا روٹی پانی جیل کی اندر لکھا ہوا ہے وہ تو پھر پورا ہونا ہے نا جی آپ کے سامنے ہے نا تو اس لیے انہیں فکر رہی ہیں یعنی انہیں اس بات کی کوئی تنگی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جب انہیں باہر آنا ہے تو آپ لوگوں کے ویموگ گمان میں نہیں ہونا اور اس لیے کلیریٹی ہے نا مائنڈ میں جب کلیریٹی ہو تو مجھے تو اچھی طرح یاد ہے یہاں بات میں جب لائر بومن میں گئے سامی بڑا سکون تھا امران خان صاحب دیکھیں جب یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت وقت تھا تو وہ سمجھنا چاہیے نا آپ کو تو وہ تو خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے سانے نو میں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ سامنے لائیں جائیں تو ماں بھی مانگوں گا میں صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں جتنے مقدمہ بنانے ہیں بنا لے کوئی ڈیلی کروں گا القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ پیش کروں گا شناخت نہیں بتا سکتا ورنہ ویگو ڈالا آ جائے گا اور ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا بینظیر بھٹو شہید ہوئی نواز شیف کو اقتدار کے سامنے جی ایشکیو نکالا گیا لیکن ان جماعتوں نے اتجاجی کال نہیں دی آپ نے کیوں دی صافی کا یہ بڑا زبردست سوال تھا میں نے کہا پورا میں اتجاج کرنا ہمارا حق ہے میں نے سب کو پورا میں اتجاج ہے میں نے کہا رہا جب سامنے جی ایشکیو مجھے پکڑیں تو آپ نے اتجاج کرنا ہے ظاہر ہے جہاں سے مسئلہ ہوئی ہے اتجاج کرنا اور یہ ہمارا آئینی حق ہے ہمارا پورا میں اتجاج پر ہمارا دیشت گرد بنا دیا گیا اور یہاں جو ہے نا اس پہ وہ غریدہ فروکی جیسے لوگ جو ہیں یا باقی کوئی کہ جناب سی سی ٹی وی فوٹیس ہے پچھلے اپنا تیرہ میں چودہ مہینے سے تو آنی سکی ہے جب ریمانڈ کے لیے گئے تھے اب بتائیں تو صحیح نا کب آئی ہے بتا دو دینے کس وقت آئی ہے ابھی کہا جب وہ بتاتے ہیں ملٹری کورٹ کا ملٹری کورٹ میں ایویڈنس پیش ہی نہیں ہوتی ہے کس نے کہا ملٹری کورٹ میں ایویڈنس پیش ہوتی ہے کوئی پیش نہیں ہوتی ملٹری کورٹ میں وہاں بس اور جس طرح کا وہ ٹرائل اپ بند کمرے میں کوئی چکر نہیں ہے جو سچی بات ہے وہاں آپ جنگی کہہ دیوں گا جو مرضی آپ نے کرنا ہے وہ کریں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ملٹری کورٹ اس نے تو چیلنج کیا ہوا تو یہ جو باتیں ہیں نا غریدہ فروغی صاحبہ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں قانون نہیں آتا تو پڑھ لیا کریں سیکھ لیں کسی سے مشورہ کر لیں نہیں تو کسی لوگ کلے داخلہ لے لیں اس سے آپ کو بڑا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو بی بی اس طرح ان کے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں نا اچھا نہیں لگتا ہے ان باتوں کو بار بار دور آتے ہوئے اور چینی کی قیمتوں میں جو نا یوٹیلٹی سٹور کی جانب سے اضافہ کر دیا گیا اور بات ہے سبسٹیڈی والے چینی کی قیمتوں میں فی کلور پانچ روپے بڑھ جائے گی اور فی کلور چینی میں جو ہے نا ایک سو چودہ روپے کی ہو جائے گی کتنے کی ہوگی چینی اور عمران خان صاحب کا دور میں یاد رکھے بڑی باتیں کرتے ہیں نا اور لیاو چینی نیچے لیاو بھی نیچے عام سارفیرنگ کے لیے یوٹیلٹی سٹور پر چین کی قیمت جو ہے نا وہ ایک سو ساٹھ روپے ہے کتنے پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک سو ساٹھ روپے کلو جماعت اسلامی نے جماعت اسلامی سوڑا تھا بیک فوٹ پہ جگجال چلی گیا لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ سات مطالبات پورے انہیں کلٹی میٹ اپ دے دی یار نے درنہ ہو رہا ہے خاموشی سے بیٹھے ہیں اور خیال تھا کہ یہ درنے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پریشر ہے وہ کم ہوگا وہ تو اپنی جگہ برموجود ہے عمران خان کھڑا ہے اور یہ ساری باتیں کل میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا 365 یا 365 ڈگری کے پروگرام میں کفائیت اللہ مفتی کفائیت صاحب بڑی ہوتوڑے نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی اور آپ کو یاد ہوگا جو علماء اکرام کا یہ ہوا جس میں شف شف چرکار جو ہے نا وہ علماء اکرام میں صفحہ اول میں جب بیٹھے ہوئے تھے آپ یعنی اندازہ لگائیں یہ لوگ چلائیں گے ان کو یعنی یہ حکومت آپ اندازہ لگائیں یہ علماء اکرام ایسے لوگوں کو بٹھا گئے کل لوگ کو بٹھائیں خود نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں اگر یہ چہرہ ہے تو اللہ ہی حافظ ہے اور حکومتی کی حوالے سے اب چلے میں آگئی بات یہاں رکھتا چلوں قیادت نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گی حکومت نوٹفیکیشن سے مطلوع ہے کاغذی معاہدے نہیں بلکہ باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا اسلام آباد ہائیکون نے بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول کر دی ہے اور اسلام آباد میں جو ہے نا بلدیاتی الیکشن کی پولنگ انتیس سپتمبر کو ہوگی انتیس سپتمبر کو یہ بڑی ایک ٹیٹ ڈیڈ لائن دے دی ہے انتیس کو انشاءاللہ امید تو ہے اور یہ یاد رکھیے گا اسلام آباد میں اب بڑا مشکل ہو جائے گا اور وہاں فہاں پنتالیس اور سنتالیس پہ پیدا دینا ہوگا تو یہ سیٹیں ساری آپ کی ہیں میر آپ کا ہوگا یعنی آپ کچھ ری کر سکتے یہ اب تو اس لیے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن آپ کے سامنے ہیں کہاں مانتا رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کے مطابعین اور قانون کے تابع کرنا ہوگا یہ بے وکو بناتے رہیں گے لیکن یہ اس طرح تو نظام چل نہیں سکتا اور نہ چلے گا اگلی جو بات ہے وہ میں گیرہ دن کا اور ریمانڈ دے دیا ہے چھتیس دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے تو شاہ خانہ کی اس میں ہے کیا اس میں اور گیرہ دن کا ریمانڈ دیا ہے یہ بڑھاتا جا رہا ہے سات سے آٹھ دن آٹھ سے دس دن دس سے گیرہ دن ٹوٹل چالیس دن کا ریمانڈ ہے صرف چار دن رہ گئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں جنابی والا جج صاحب کیا ہے کیا چونہ دن میں کچھ ریکاور نہیں کر سکے تو آگے کیا ریکاور کرنا ہے آپ کے اس میں میں نے براسلہ لکھا ہے اسلامباد ہائی کورڈ میں نے پہلے بتایا تھا جب یہ کیس چلا ہے دو صفوں کو آرڈر ہے وہ بیکگراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں جس میں میں نے نوے دن کی پرویجنز کو چیلنج کیا ہوا ہے صبح اور ہائی کورڈ میں میں نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے لگایا ہوا ہے اعتراض کیس کے طور پر لگا ہوا ہے اور دوہزار تیس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تیس دن کا ریمانڈ کیا تھا اس کو آپ ایک بل کی شکل دے سکتے تھے یا ایک اور آرڈینس اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے تھے اب کچھ عرصے بعد پھر پہ در پہ ایک آرڈینس اور جاری کر دیا آپ نے اور ریمانڈ چالیس دن کا کر دیا اور اس کا مقصد برا کر لیا انہوں نے میں بڑی کوشش کرتا رہا ہوں لاہور آئی کورڈ بھی اسلامباد آئی کورڈ کہ یہ اس سے پہلے پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے لیکن نہیں ڈیسائیڈ ہو سکا لیکن اب عمران کا چالیس دن کا ریمانڈ تو تقریب ان کے قریب پہنچ چکے ہیں کوشش میری یہ ہے کہ اس پر سسپنشن ہو جائے یا بات ساری سامنے آ جائے دوہزار تیس کا اس میں ترمیہ اس میں بل کی شکل دے دیا اور بل گھر پڑا ہوا ہے جو آپ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ جیکھنا فوراں کرنا تو فوراں کیا وہ اس میں بھی کر لیتے نا اس میں بھی کر لیتے نا وہ کہا جی نا وہ ٹیبل ہوا پڑا ہے یہ آکے کہا انہیں جو چولہ دن سے چالیس دن کا کیا ہے میں نے عمراصلہ اس میں ارسال کیا ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی چل جاتا ہے آپ کا یہ تو آرڈر جو ہے اسلامباد ہائی کورڈ کا چیز اسے زامر فاروق صاحب کا ساتھ یہ بھی چل جاتا ہے وہاں آپ کو اندازہ ہو جائے گا دیکھیں نیاب کے قانون جو ہے نا ابھی یہ پرسن سپیسیفک ہے یہ صرف مقصد یہ ہے عمران خان کو ہار ٹائم دینا یا ان چیزوں کی طرف لے کے جانا کہ عمران خان کہیں نہیں کمپرومائز کرے عمران خان کمپرومائز نہیں کرے گا اس آرڈینس میں بہت سکم ہے اتنے سکم ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں اور یہ اس قانون کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرنا اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا مشہ بی بی کے ساتھ جو ظلم کر رہی ہیں جو زیادتی ہو رہی ہے وہ آرڈر بھی جاری کر دیا ہے جس میں آڈینہ جیل کو کہا ہے کہ بھی لے کے آئے ہیں آپ سارا میں آنکہ لیٹر سارے لکھ رہا ہوں میں ایک ایک چیز سامنے رکھ رہا ہوں اور امپلیمنٹیشن کے کانٹیکس میں جیسے میں نے نیاب آرڈینس کا لکھا ہے اس میں جیل کی سہولیات کی حوالے سے بھی اور اس میں آڈینہ جیل نے جو ہے اس نے جواب داخل کر رہا ہے لیٹران خان صاحب کے سہولیات کی حوالے سے کوشش میری ہے کہ میں حالات اور واقعات اپنے طور پر جتنی میں کوشش کر سکتا ہوں کرتا روجات چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار